ہوسیوں کا امریکہ برطانی اور اسٹرائیل کے بحری جہازوں پر حملوں کا دعویہ ہوسی ترجمان کے مطابق بہر عرب میں اسٹرائیلی جہاز بہر ایمر میں امریکی آئل ٹینکر پر حملہ کیا بہر ہند میں برطانوی جہاز پر متعدد پروز میزائلوں سے حملے کیے مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں تک رسائی پر پابندی کی خلاف ورزی کے باعث جہازوں کو نشانہ بنایا خبر دے رہے ہیں بندرگاہوں تک رسائی پر پابندی کی خلاف ورزی کے باعث جہازوں کو نشانہ بنایا ڈونالڈ ٹرامپ کو 6 جنوری 2021 کے کیس میں بڑا ریلیف امریکی میڈیا کے مطابق ڈونالڈ ٹرامپ کو صدارتی مدد کے دوران کی جانے والے فیصلوں پر استثنہ حاصل ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ امریکی آئین قانون اور جمہوریت کی فتح ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے خبر دے رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ امریکی آئین قانون اور جمہوریت کی فتح ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے ڈونالڈ ٹرامپ کو 6 جنوری 2021 کے کیس میں بڑا ریلیف مل گیا ڈونالڈ ٹرامپ کو صدارتی مدد کے دوران کیے جانے والے فیصلوں پر استثنہ حاصل سپریم کورٹ کا فیصلہ امریکی آئین قانون اور جمہوریت کی فتح ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا 4 جولائے کو برطانیہ میں ووٹنگ کا غاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے ہوگا برطانیہ میں ووٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق رات دو بجے تک جاری رہے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ایگویٹ پول کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پولینگ ختم ہونے کے کچھ گھنٹے بعد نتائج آنے شروع ہو جائیں گے برطانیہ میں جمعہ کے صبح تک زیادہ تر حلقوں کے نتائج آ جائیں گے پی ٹی آئی کی قیادت نے پارٹی چھوڑنے والوں کی مضمت کر دی تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے سیکرٹری جنرل عمر عجوب کا اسطیفہ منظور نہ کرنے کی قرارداد منظور کر لی دسپلن کی خلاق ورزی پر شیرف زلمروت اور شاندانہ گلزار کی کور کمیٹی سے رکنیت ایک ماہ کے لیے معتل کر دی گئی قرارداد میں کہا گیا کور کمیٹی نہائیت حساس اور اہم ترین مور پر پارٹی سے راہ جدہ کرنے والے افراد کی شدید مضمت کرتی ہے مشکل وقت میں پارٹی چھوڑے جانے والوں کے پاس باہر بیٹھ کر پارٹی معاملات پر تفسرہ کرنے کا کوئی اخلاقی جواز یا اختیار نہیں قرارداد میں کہا گیا پارٹی کا ایسے تمام افراد سے کوئی سروکار نہیں جن کے بیانات کسی طور پر پارٹی معاملات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں مشکل وقت میں راہ جدہ کرنے والے لوگ پارٹی کے لیے پھر سے کبھی قابل قبول نہیں ہوں گے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ وہ تمام افراد جنہیں اپنے کیے پر افسوس ہے ان کے متعلق فیصلہ بانی چیئرمن کی ثواب دید ہے چیئرمن پی ٹی آئی بریشتہ گوھر کی زیر صدارت کور کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کمیٹی نے جے یو آئی کی لیکشن کمیشن کے وکیل کی حمایت پر تحفظات کا اظہار کر دیا اجلاس میں پارٹی ڈسپلین کی خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف انزباتی کروائی کا فیصلہ کیا گیا شبلی فراز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طرق انصاف میں دھرے بندی نہیں ہے پارٹی متحد ہے تین چار لوگ ہیں جنہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے ایمکیوم نے سندھ میں کوٹا سسٹم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اٹھارمی ترمیم نے جاگردارانہ نظام کو تحفظ فراہم کیا جبکہ فاروق ستار کہتے ہیں کوٹا سسٹم نے سندھ کو منزل تک پہنچنے سے روکا ہے ایمکیوم کے چیئرمن ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بڑی مشکل اور دعاوں کے بعد ایک انصاف ٹہلتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا بولے عدالت کا شکریہ کہ امید کا چراغ جلا ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ عدالتی کمیشن بنائے جو اس بات کا جائزہ لے کے کوٹا سسٹم پر کتنا عمل ہوا شہر سندھ کا سیکیٹریٹ بنانے کی اجازت دی جائے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ہمارے کوٹے کی اسی فیصد نوکریہ یہاں کے نوجوانوں کو نہیں ملی ان کا کہنا تھا کہ چاون ہزار ملازمتیں قریبی عزیز و قارب میں باٹی گئی سندھ ہائی پورٹ نے وضع کر دیئے کہ یہ چپن ہزار نوکریہ جو واکن انٹریوز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے جیالوں کو اپنے سالے سالیوں کو سندھ کے نوجوانوں شہروں میں رہنے والوں کا جو حق تھا وہ ہمیشہ کی طرح پھر مارا جا رہا تھا ایمکی ایم رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل سے صوبے میں میرٹ کا اعلان کر دیا جائے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی ایمکی ایم کی عادت پر کڑی تنقید کہا ایمکی ایم نے اپنی نفرت کی سیاست کو خیر بات نہیں کہا ایمکی ایم کی دم ٹیڑی کی ٹیڑی ہی رہی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا لوگوں کو جلانے والے پیپرس پارٹی پر لزمات لگا رہے ہیں بلدیا فیکٹری میں بھرتے کے لیے لوگوں کو زندہ جلایا گیا تھا ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ جب ایم کی ایم سے ایم کی ایم پاکستان بنی تو انہوں نے وہ سوچ وہ فکر جو نفرت انتہا پسندی کی جو سیاست تھی اس سے بھی انہوں نے کنارہ کشی کی لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ سوچ انہوں نے نہیں چھوڑی ہم پر الزام لگاتے رہے ہیں اور جو آج جس کی جشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ محکمے رہے ہیں جہاں پہ ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی طور پر بھرتیاں ہوئیں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن کے دلائل مکمل سپریم کورٹ نے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس میں مخصوص نشستیں الارٹ کی جانے کا فارمولا اور دستاویزات مانگ لی کیس کی سماعت آج ساڑھے گیارہ بجے ہوگی مزید بھی جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کے وقیل سکردر بشیر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ اور فارم چھاسٹ جاری کیے جن پر چیئرمین گوھر علی خان نے دستغط کیے پی ٹی آئی نے فارم چھاسٹ پائیس دسمبر اور پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ تیرہ جنوری کو جاری کیے جبکہ پی ٹی آئی کو پارٹی سے وابستگی سرٹیفکیٹ کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگانے چاہیے تھے جسٹس منیب نے پوچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفکیٹ غلط ہیں کیونکہ تب تک چیئرمین منتخب نہیں ہوا تھا سکندر بشیر نے جواب دیا کہ کاغذات نامزدگی میں بلینک کا مطلب آزاد امیدوار ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کہ انٹرپارٹی انتخابات کا معاملہ تو کئی سال قبل سے آ رہا تھا تحریک انصاف بار بار انٹرپارٹی انتخابات کے لیے وقت مانگتی رہی تسلیم شدہ بات ہے پی ٹی آئی سال کا وقت لینے کے باوجود انٹرپارٹی انتخابات نہیں کروا سکی سپریم کورٹ پر مت ڈالیں الیکشن کمیشن یہ پہلے دیکھ سکتا تھا جسٹس منصور نے ریمارکس دیئے کہ آزاد امیدواروں کی حیثیت کسی سے کم نہیں وہ کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں عدالت چاہتی ہے جس سیاسی جماعت کا جو حق ہے اسے ملے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا کہ فارمولا تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے جس کو الیکشن کمیشن چاہے آزاد امیدوار بنا دے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آزاد امیدواروں نے چیلنج کیا کیا ہمارے سامنے کوئی آزاد امیدوار آیا چیف جسٹس نے کہا کوئی غیر آئینی کام ہوا ہے تو سپریم کورٹ بلکل اڑا دے گی الیکشن کمیشن نے کوئی غیر آئینی کام کیا ہے تو بتائیں الیکشن کمیشن کی کوئی حیثیت سمجھتا ہی نہیں اگر دھانلی ہوئی تو جب تک کیس نہیں آئے گا ہم نظر سانی نہیں کر سکتے ہر انتخابات میں ایک ہی بات ہوتی ہے کسی نے آج تک نہیں کہا کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہم ادارے کی قدر نہیں کرتے شیئرمن پی ٹی آئی بریشتر گوھر نے کہا ہے کہ ازاد ارکان کو نکالا گیا تو سیٹے کس تناسب سے ملیں گی جس پارٹی کو ووٹ ملے ہیں مقصود نشستیں بھی اس کو ملنی چاہیے ہیں ہم نے بروقت کاغذات جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے پارٹی لیکشن نہیں لڑا اور فیرست جمع نہیں کروائی آئین کے مطابق مقصود نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں ججز کی آبزرویشن سے لگتا ہے سیٹے ہمیں ملیں گی پارٹی کو چھوڑ کر جانے والوں کی واپسی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے الیکشن کمیشن نے ہمیں اس پوائنٹ پر ریفیوز کر دیا تھا کہ آپ لوگوں نے الیکشن پارٹی نے نہیں لڑا تھا اس آئی سی نے اور لسٹ جمع نہیں کیتی لہٰذا آپ انٹائٹل نہیں ہیں آئین کا آرٹیکل فیفٹی ون اور آرٹیکل ون زیرو سیکس بڑا کلیر ہے جس پارٹی کو ووٹ ملے ہو آئین کی روح کا تخاظہ یہی ہے کہ سیٹے ان کو ملے ہم نے بروقت اپنے نامینیشن پیپر میں دیکلیریشن فائل کیا تھا پاکستان تحریک انصاب سیٹے جیت چکی ہیں چاری صبحوں میں اس کے مطابق ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی ترجمان قانونی امور بیریسٹر اقیل ملک نے کہا ہے سنی اتحاد کانسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں جمع کرانا لازمی ہوتا ہے سنی اتحاد کانسل کے آئین میں اقلیتوں کی نمائندگی نہیں انہوں نے کہا سنی اتحاد کانسل کے سربراہ نے بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا پی ٹی آئی خود مان چکی ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے مخصوص نشستوں کو خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا مخصوص نشستیں خالی چھوڑنے سے اہوان مکمل نہیں ہوگا اس جمع کرائی الیکشن سے پہلے نہ ان کے کسی کینڈیڈیٹ نے کوئی نومینیشن پیپر جمع کرائے نہیں اس کے ساتھ یہ ہے اپنی پارٹی کا جو ان کی سنی اتحاد کانسل کے جو اپنا کانسٹیوشن ہے جو پارٹی کا ان کی سیاسی جماعت کا آئین ہے اس میں کوئی تبدیلی لے کے آئے ان کے اپنے جو سنی اتحاد کانسل کے چیئرمن ہیں انہوں نے خود جو ہے وہ ازاد حیثیت سے کنٹیس کیا تو اب یہ کس مو سے کہتے ہیں کہ ہمیں ریزرف سیٹس جو وہ لوٹ کر دی جائیں آئین اور قانون کی تشریح کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ وعدہ ہے ووٹوں سے اقتدار میں آئیں گے کسی کی بیک روم ڈیل سے نہیں آئیں گے نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان کی بنیاد سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے رکھی ہے پارٹی میں پانچ سیاستدان ہیں جبکہ چودہ کا سیاست سے پہلے کوئی تعلق نہیں رہا مسلم لیگ نون کے کئی اور سابق رہنما و شمول سردار مہتاب عباسی رہنما شیخ صلاح الدین بھی نئی سیاسی جماعت کا حصہ بن رہے ہیں ایچ ایسی چیئر پرسن ڈاکٹر تارک بنوری سابق رکھنے قومی اسمبلی رانہ زہر توفیق پنجاب کے سابق صوبائی وزیر زہر ایم قادر آرگنائزنگ کمیٹی کا حصہ ہوں گے مصطفیٰ نواز کھوکر نے نئی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کی ترجیح کی ہے نئی سیاسی جماعت عوام پاکستان کی بنیاد شاہد ککان عباسی اور مفتا اسمائل نے رکھی سردار محطاب عباسی اور جعوید عباسی ڈاکٹر زفر مرزا بھی پارٹی میں شامل وعدہ ہے ووٹوں سکتدار میں آئیں گے مرکزی سیکرٹری جنرل کئے کہنا ہے حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار کرنے اور بجڑے کی قیمت میں زافے کے خلاف جڑوان شہروں ڈالپنڈی اسلامباد میں تاجروں نے احتجاج کیا مزید جانتے ہیں اسلامباد سے اس ریپورٹ میں بجلی چوری بجلی چوری بجلی چوری بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آل پاکستان انجمن تاجران کی کال پر اپارا چوک میں تاجروں نے بھرپور احتجاج کیا مظاہری نے بجٹ میں آئی ٹیکس کے خاتمے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا پاکستان تحریک انصاف اسلامباد کے صدر آمیر مغل نے کہا کہ فارم سینٹالیس کی حکومت نے غریب عوام کو پیس کے رکھ دیا ہے تحریک انصاف بجلی کے بیلوں کے خلاف ہر تال پر ہر جگہ ساتھ ہوگی ایک بندے کی دس بیس تیز ہار آمدن ہے اور اس کو چالیس ہار کا بل آ رہا ہے تو آپ تو سیدھے لفظوں میں غریب کو مار رہے ہیں تو بالکل تحریک انصاف اس قاض کے ساتھ کھڑی ہے صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ نے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس دن سے ریجیم چینج آئی ملک میں سیاسی اور معاشی ادم استحکام آ گیا اب ان سے برداشت سے باہر ہو گیا ہے اب ان کے اندر سکت ہی نہیں رہی خریداری کی بل جمع کرانے کی اگر خدا نہ خواستہ یہ بل جمع نہیں ہوتے ہیں حکومت کہاں کھڑی ہوگی مجھے بتائیں راولپنڈی میں تاجروں نے ریلی نکالی تاجروں نے بجلی کے بلوں میں لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف نارے بازی کی تاجروں نے علامتی طور پر کاروبار بند رکھ کر احتجاج کیا مشیر تلات خیبر پختونخواہ بریشتر سیف نے مولانا فضل رحمان کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ الیکشن کمیشن کی موجودگی میں شفاف الیکشن کا انعقاد ناممکن ہے مولانا فضل رحمان کو جالی حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان کرنا چاہیے بریشتر سیف نے کہا کہ فارم سنتالس کے سازشی ٹولے کو بھی سخت سزا دینا ہوگی موجودہ منڈیٹ چور حکومت نے ملک کو مسائل کے دلدل میں پھسایا ہے بریشتر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی کارکنان کے رہائی کے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا نئی الیکشن میں بھی بھی بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے بغیر ادھورے اور ناقابلے قبول ہوں گے این پی کے رہنما میاں افتخار نے کہا ہے کہ پنجاب میں درجنوں کل ادم تنظیمیں متحرک ہیں صرف لاہور میں کتر کل ادم تنظیمیں موجود ہیں معاملہ اٹھایا تھا لیکن وفاقی وزراء نے ارکان نہیں دھرے پہلے پنجاب میں دیشگردی کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کرتے ہمیں کسی صورت دیشگردی منظور نہیں ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے نیشنل ایکشن پروگرام کو سندیدہ لینا چاہیے ستر کال ادم تنظیمیں پنجاب میں موجود ہیں میں پہلے بھی کہے چکا ہوں لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا اکتر کال ادم تنظیمیں تو صرف لاہور میں موجود ہیں لہٰذا اگر اپریشن کرنی ہے تو پنجاب سے آغاز کرنا ہے ہمیں کسی طور دیشگردی منظور نہیں ہیں اگر ہم نے اپنے پیاروں کو کویا ہے اس لئے نہیں کویا کہ یہ اپنے طور پر اپنے منمانیہ کرے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری بات کو یعنی اس طریقے سے نہ لیا جائے کہ ہم کوئی تاثب کی بات کر رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلین کو سنجیدہ لیا جائے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے مہمبران کی تعداد پوری نہ ہو سکی کمیٹی کی تشکیل مزید تاخیر کا شکار سینٹ سے کمیٹی مہمبران کے نام تاحال نہ بھیجے جا سکے قومی سمدی سیکریٹرٹ نے سینٹ سے کمیٹی مہمبران کے لیے نام مانگے رکھی ہیں سینٹ سے کمیٹی میں پانچ مہمبران کے نام شامل کیے جانے کا امکان ہے سینٹ سے نام ملنے کے بعد کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے گا پی اے سی کے لیے پہلے اجلاس میں کمیٹی چیئرمن کا انتخاب کیا جائے گا آپوزیشن کی طرف سے شیخ وقا سکرم کو چیئرمن کمیٹی کے لیے نامزد کیا جا چکا ہے آزاد کشمیر رابلہ کورٹ جیل سے فرار قیدیوں کے سروں پر کروڑوں روپے کے انعامات رکھتی ہے فرار ہونے والوں میں سے چھے مفروروں کے سر پر ایک ایک کروڑ کا انعام مقرر پچیس سال سزا کے دو مفرور قیدیوں نومان اور سکلین پر پچاس پچاس لاکھ کا انعام رکھ دیا پولیس نے مفروروں کی اطلاع دینے والے کا نام بھی سیغہ راز میں رکھنے کا اعلان کر دیا جیل سے فرار قیدیوں کو بتیس گھنٹے بعد بھی پولیس پکڑنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی شیئرمن پی پیس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا خیبر پختون خواہ میں صحافیوں کے قتل پر اظہار تشویش کہا صحافیوں کے خلاف پر تشدد واقعات اضافہ ناقابل برداشت ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا متاثرہ صحافی اپنے خلاف ہونے والے مظالم کا ذمہ دار خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ اور حکمران جماعت کو دے رہی ہیں انہوں نے کہا اقتدار کے لیے ہمیشہ غیر جمہوری حد کنڈے اختیار کرنا اور سازش کرنا پی ٹی آئی کی پہچان ہے اقتدار کی خاطر گرنے کے لیے پی ٹی آئی کی کوئی حد نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا کمیشنر، ڈیپٹی کمیشنر، اسسسٹنٹ کمیشنرز اور دیگر انتظامی افسران کی دورن لگ گئی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دورے کے دوران اندرون اور بیرون شہر کی سڑکوں اور گلیوں محلوں کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا انہوں نے کذافی سٹیڈیم کا دورہ بھی کیا کذافی سٹیڈیم میں پانی کے فوری نکاسی اور زافی وارٹر پمپس پہنچانے کے ہدایت جاری کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کی صورتحال کی معلومات لیں مریم نواز نے ہدایت جاری کی کہ پورے پنجاب میں پانی کی نکاسی کو بروقت یقینی بنایا جائے شہری نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی گاڑی روکی مریم نواز نے شہری کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک کراچی میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری شہریوں کے سبر کا پیمادہ لپریز ہو گیا لیاقتباد ایف سی ایریم میں کے الیکٹرک دفتر پر مشتل افراد نے پتھراؤ کیا اور دیواروں پر شڑ گئے مشتل افراد نے دو گاڑیوں کے شیشے توڑ دیئے مزارین کا کہنا ہے کہ طویل بجلی بندس سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقے میں بجلی کی بندس سے پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو رہی ہے دوسری جانب ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے مزارین کے خلاف کانونی کروائی کو یقینی بنایا جائے گرمی کی سخت لہر کے ساتھ ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال جاری ہے بجلی کا شارٹ فال چہہزار دو سو چھے میگا وارٹ تک پہنچ گیا طلب اور رسد میں فرق کے باعث بجلی کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ملک میں بجلی کی طلب چھبیس ہزار پانچو میگا وارٹ ہے ملک میں بجلی کی پیداوار بیس ہزار دو سو چھرانویں میگا وارٹ ہے بجلی کے شارٹ فال کے باعث شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں چھے گھنٹے ہیں دہی علاقوں میں بجلی کی بندش دس گھنٹوں پر محیط ہے لائن لاؤسز نقصانات والے فیڈرز پر چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے جماعت اسلامی کا بجلی بلون، نئے ٹیکسز اور مہنگائی کے خلاف بارہ جولائی کو اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان حافظ نئیم کہتے ہیں کہ بجلی کے سلیپ سسٹم کے خلاف احتجاج کریں گے لوگ گھروں کی اشیاء بیچ کر بل ادا کرنے پر مجبور ہیں اتحال یہ ہے کہ اتنے بل آ گئے ہیں کہ لوگ اپنی جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں گویا جو ایک ظالمانہ بجٹ پیش ہو چکا ہے وہ بھی ابھی ناکافی ہے اور بجائے اس کے کہ حکومت کو کوئی شرمندگی ہو پرائیم منسٹر صاحب بڑے عزاز سے بتاتے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر بجٹ بنایا ہے آپ پوچھیں وہ تنخہدار جس کی تنخہگر مہانہ دو تین لاکھ روپے بھی ہے تو اس کا خرچہ اس کے لحاظ سے پولٹیکل پارٹیز کو تو کوئی اس وقت عوام کا خیال ہے نہیں سب اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف تھانہ سنگزانی اور آئین آئین میں درج مقدمات کی سمات اسلامباد کی انصدادت دہشگردی عدالت نے آٹھ جولائی کے بعد کیسیز کی سمات روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا اندیا دے دیا بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پیشی کے حوالے سے سپریڈنٹ اڈیالا جل سے تحریری جواب طلب کر لیا گیا انصداد دہشگردی عدالت کے جلد تاہر عباد سپرا نے کیسیز پر سمات کی علی نواز آوان واسک جیوم آمیر قیانی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے مزیر اعلی کے پی کے علی امین گنڈا پور آمین مغل کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کسی کی حاضری سے استثناء کی درخواست قبول نہیں ہوگی تمام غیر حاضر ملزمان کے وارن گرفتاری جاری کر رہی ہیں جو ملزم آٹھ تاریخ کو نہیں آئے گا اشتہاری قرار دیں گے عدالت نے دونوں مقدمات کی سمات آٹھ جولائی تک ملتوی کر دی جوڈیشن مجسٹریٹ پشاور نے عام انتخابات سے قبل ریلی نکالنے پر درج مقدمے میں نامزد پی ٹی آئی کے ایک سو چالیس کارکونوں کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا جوڈیشن مجسٹریٹ سلمان نادر نے دو صفات پر مشتمل تحریر حکم نامے میں لکھا کہ پی ٹی آئی کے رہنما عرفان سلیم اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اٹھائیس جنوری دہہزار چوبیس کو رنگ روڈ پر پی ٹی آئی کے کارکونوں نے ریلی نکالی تھی ریلی کے بعد مقامی تانے کے ایسے چوک کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزمان موقع سے گرفتار نہیں ہوئے اور نہ کوئی متلکہ مواد ملزمان سے برامد ہوا نہ ہی مقامی افراد کی جانب سے روڈ بندش کی کوئی شکایت پولیس کے پاس درج ہوئے ریکارڈ کے مطابق احتجاج کے دوران کوئی جلاو گھراؤ نہیں ہوا ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزمان پر امن مزارہ کر رہے تھے جو ان کا آئینی حق ہے لہٰذا ملزمان کو ادم شواہد کے بنیاد پر مقدمے سے بری کیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ موسن نقوی کی سینٹ کے نشستر سے ناہل قرار دینے کی احترازی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے درخواست گزار کو تیاری کی محلت دے دی لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان نے شہری مشکور حسین کی بطور احترازی درخواست پر سماعت کی ریجسٹرار آفس نے درخواست گزار پر متاثرہ فریق نہ ہونے کا احتراز آئد کیا درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ موسن نقوی چیئرمین پی سی بی کا اہدہ رکھتے ہوئے سینٹر بننے کے اہل نہیں ہیں سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت موسن نقوی پی سی بی کے چیئرمین تھے دنیا بھر کے ایک رکیٹ شائقین کے لیے خوشکبری آگئی سیکرٹری بی سی سی آئی جائشہ نے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کا اندیا دے دیا چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس میں شائقینے کرکٹ پاکستانی سرزمین پر کرکٹ کا سب سے بڑا پاک بہارت ٹاکرا دیکھ سکیں گے سیکرٹری بی سی سی آئی جائشہ کا کہنا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھلنے والا سکوارڈ ہی چیمپینز ٹروفی کھیلے گا سینک لاری بھارت کو چیمپینز ٹروفی جتوائیں گے بھارت کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ اور چیمپینز ٹروفی جیتے دیکھنا چاہتا ہوں راکہ پوشی کے دامن میں واقع نگر کی دلکش وادی سیاہوں کے لیے اپنی قدرتی کرکٹ گراؤن کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ایک مکناتیز بن گئی ہے سیاہوں کے زافے کے ساتھ نگر پسند میں نئے ہوتلز کھلنے لگے مزید بھی جانتے ہیں گلگت بلتستان کی سیاہتی مکمات کو دیکھنے کے لیے ہزاروں سیاہ گلگت بلتستان کا رکھ کر رہے ہیں راکہ پوشی ایک چمکدار اور شاندار چوٹی ہے اس کے دامن میں دنیا کا خوبصورت ترین ٹرکٹ سیڈیم ہے جس کے چاروں طرف سرسبز درخت لگے ہوئے ہیں اس وادی کی خوبصورتی میں مزید چار چانت لگا دیتے ہیں دلانگر میں بہت اچھے سیاہتی مکمات ہیں جن کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے گلگت بلتستان حکومت پوشش کر رہی ہے ٹوریزم جو ڈپارٹمنٹ ہے گلگت بلتستان کی یہ اس خطے کی جو ہے ریٹ کی ہڑی کی حصیت رکھتی ہے سب سے بڑا جو سیکٹر ہے ہمارا وہ ٹوریزم انڈسٹری ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان اس حوالے سے کوئی باقیدہ گرومنگ کی باقیدہ ٹریننگ کی جو ہے کوئی سرکاری سطح پہ ایکسیشنز کا آغاز کرے نگر اور رکھا پوشی قدرتی کرکٹ سیڈیم قدرتی خوبصورتی کا خزانہ ہے ان کی تاریخی ثقافت اور قدرتی شان و شکوت کا انوخہ امتزاج انہیں ناقابل فراموش بناتا ہے یہاں ہوتل انڈسٹری میں اضافہ خوش آئند اقدام ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ کرن قاسم ای بی این نیوز نگر نیوز ٹوڈیو سے فلکت اتنا ہی دیکھری ای بی ای بی ایوز